موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائین عزیزانِ گرامے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم محسنِ عالم کی اس سیریز میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت سے لے کے وسال مبارک تک کبر کریں گے اور ماشاءاللہ بہت حد تک گربھی چکے ہیں آخری حج اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حج بھی تھا جب مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو ایک دن فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ میں اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے حوضِ قوسر نظر آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے جتنے خزانے ہیں اس کی کنجیاں مجھے عطا کرتی ہیں اور با خدا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم لوگ شرک کرو گے ہاں مگر مجھے یہ خوف ہے کہ تم لوگ میری امت یعنی دنیا کی طلب میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کرو گے عزیزانِ گرامے اس کے بعد آپ ایک روز رات کے وقت جنت البقی تشریف لے گئے اور آپ نے اہلِ بقی کے لیے دعاِ مغفرت فرمائی اور ان سے خطاب کیا فرمایا اے قبر والو تم پر سلام لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم اس وقت ہو اس دنیا میں فتنے تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے کہیں زیادہ برا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ بقی کو یہ بشارت دی کہ ہم بھی بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں مدینہ کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر شہدائے اہد کی زیارت سے شروع ہوا آپ سیدنا حمزہ تشریف لے گئے آپ نے شہدائے اہد کی قبور پر کھڑے ہو کے دعا مغفرت فرمائی آپ سیدنا حمزہ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ بہت دیر تک روتے رہے دعا کرتے رہے اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کی طرف رخ مبارک کر کے یہ فرمایا نصیحت فرمائی بلکہ اپنے اندیشے کا خدشے کا اظہار بھی فرمایا کہ مجھے تمہارے اپنے تمہارے بیچ سے اٹھ کر چلے جانے کے بعد یہ خوف تو نہیں ہے کہ تم پھر سے دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا داری میں پڑ جاؤ گے تمہیں دنیا کی طلب میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی اور پھر آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالی نے مجھے حوض کوسر دکھا بھی دی ہے عطا تو فرما دی تھی مکہ مکرمہ میں اور میراج میں دکھا بھی دی تو اب میرے ہاتھ میں مجھے اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد زمین میں جو کچھ ہے زمین اور زمین کے خزانے اللہ تعالی نے مجھے عطا فرما دیا ہے اس کے بعد آپ جنت البقی تشریف لے جاتے ہیں اور اہلِ بقی سے خطاب فرماتے ہیں ایک کے بعد ایک فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پہلے والا فتنہ جو گزر گیا ہے آنے والے فتنے سے کم تھا اب اور برے فتنے آتے جا رہے ہیں اور بہت جلد ہماری آپ کے ملاقات ہوگی اور قبروالوں کو سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حال میں اس وقت تھے اس کی انہیں مبارک دی اس کا مطلب ہے وہ بہترین حالوں میں تھے انتیس سفر گیارہ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے جنازے میں شرکت کے لئے گئے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کی طبیعت کچھ بے چین تھی لیکن جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو راستے میں ہی شدید سر کا درد شروع ہوا اور پھر گھر پہنچتے پہنچتے وہ درد بے انتہا بڑھا اور آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کبھی آپ کو سر میں درد ہوتا تو آپ کالے رنگ کی پٹی یا کپڑا سر پہ باندھ لیا کرتے تھے مگر شام تک وہ بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر کی پٹی کے اوپر سے بھی ہاتھ لگاؤ تو وہ بہت تیز گرم محسوس ہوتا تھا آپ کا سر مبارک بھی آپ کی پیشانی مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ یا چودہ دن تک آپ کی کیفیت یہی رہی کبھی بہت شدید بخار سر کا درد اور کبھی اس بیماری میں کچھ کمی بھی واقع ہوتی تھی اس بیماری میں بھی آپ نے گیارہ دن تک مسجد نبی میں نماز کی امامت فرمائی اس بیماری کے دنوں میں جب سر کا درد بھی تھا اور بخار کی شدت بھی تھی آپ اپنی ازواج کے گھر میں ہر ایک کا جیسے وقت ہوتا تھا باری ہوتی تھی دن ہوتا تھا ویسے ہی تشریف لے جاتے لیکن آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور آپ ہر دن یہ سوال کرتے کل مجھے کہاں جانا ہے تمام ازواج نے آپ کی تکلیف کو آپ کی بیماری کو آپ کے بخار کو اور آپ کے بار بار اس سوال کو محسوس کیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ کسی ایک جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیے ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہماری باری پہ ہمارے گھر بھلے مت آئیے آپ اپنے لئے کوئی ایک جگہ تیف فرما لیجئے جہاں آپ کو آرام اور سکون ملے آپ نے اپنے لئے سیدہ آئیشہ کا حجرہ پسند فرمایا اور تمام ازواج نے خوشی خوشی آپ کو وہاں پر پہنچا دیا آپ سیدہ آئیشہ کے گھر منتقل ہو گئے حضرت آئیشہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر پڑھ کر دم کرو پڑھ کر حضرت آئیشہ ان پر ان کا ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتی اور پڑھتی چلی جاتی معوضات پڑھتی قرآن مجید سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر پھونگتی اور ان کا ہاتھ ان کے جسم پر ملتی اور کبھی آپ ان کے چہرہ مبارک پر پڑھ پڑھ کر پھونگتی وفات سے ویسال سے پانچ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخار میں اس قدر شدت ہوئی کہ آپ نے حکم دیا کہ سات کموں سے جو مدینہ منورہ میں مختلف جگہوں پہ تھے ان میں سے سات مشکیز پانی کے بھر کے لائے جائیں اور مجھ پہ بہایا جائے سات مشکیز سات مختلف کموں کے پانی کے مجھے ان ساتوں مشکیزوں سے نہ لائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاکہ میں کھڑا ہو سکوں اور لوگوں کو کچھ وسیعت کر سکوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حکم کے مطابق سات مشکیزوں سے نہلا دیا گیا اور پھر آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی آپ مسجد تشریف لائے آپ نے بیٹھ کر ایک خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد صحابہ اکرام جمع تھے آپ نے فرمایا لوگوں سنو یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا تم لوگوں کو میری وسیعت ہے کہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجہ شروع ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرمایا اور اپنے ذات گرامی کو قصاص کے لئے پیش کر دیا فرمایا اگر میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ آج اپنا بدلہ لے لے میں نے اگر کسی کی پیٹ پر کبھی کوڑا مارا ہو تو میری پیٹ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اگر میں نے کبھی کسی کی بے عزتی کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے وہ بدلہ لے لے قرض کے بارے میں سوال فرمایا کہ اگر کسی پر کسی سے میں نے کوئی قرض لیا ہو اور ابھی تک ادا نہ کیا ہو یا مجھے بھول گیا ہو تو وہ آج مجھ سے طلب کر لے تو ایک صحابی نے کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ تین درہم کرز باقی ہے آپ نے حضرت فضل بن عباس کو حکم دیا کہ فوراں تین درہم ادا کر دیے جائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہیں انسار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے دل اور میرے جگر ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں لہٰذا ان کو بھلائی کے ساتھ قبول کرنا اور برائیوں سے درگزر کرنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اس کو اللہ نے اسے دے دیا ہے وہ چاہے اسے اختیار کر لے یعنی مزید بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور جو دے دیا ہے وہ اس کو اختیار کر لے اس کو لے لے اور دوسرا کیا دیا ہے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے جسے اللہ نے یہ اختیار دیا تھا اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیزوں کو اختیار کر لیا ہے یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور ہم سب اپنے ماں باپ سمیت آپ پر فدا ہوں آپ نے جو کہا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب چند روز کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تو سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی اور وہ ہم سب سے زیادہ علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک سمجھنے میں اور ویجن میں باتوں کی تہہ تک پہنچنے میں ہم سب سے بڑھ کر ہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال دوستی ساتھ محبت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابوبکر ہیں اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا اس وقت خلیل بنانا چاہوں تو وہ ابوبکر ہوں گے اس لیے مسجد میں کوئی دروازہ آج کے بعد نہ چھوڑا جائے دیوار بنا دی جائے سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے ان کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد میں اور کچھ صحابہ کے حجروں کے دروازے بھی مسجد میں کھلتے تھے سب کے بند کرا دیے گئے سوائے سیدنا ابوبکر صدیق کے مرز کی شدت میں عشاء کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت سکت بلکل ختم ہو چکی تھی آپ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی حضرت عائشہ فرماتی ہے نہیں یا رسول اللہ وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ سے اٹھا نہیں گیا آپ پہ غشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر پھر غسل فرمایا پھر جانا چاہا پھر ہمت نہیں ہوئی پھر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلوایا اور حکم دیا کہ میری جگہ پہ امامت فرمائے حضرت ابوبکر صدیق نے تین دن تک نماز پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں انیس نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی حیات میں ہی فرما دی ایک دن پہلے سہارے سے آپ مسجد نبی میں تشریف لائے حضرت ابوبکر نماز کی امامت کر رہے تھے مومن مسلمان صحابہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت ابوبکر کو محسوس ہوا کہ آپ کی قدموں کی آہت محسوس ہوئے انہوں نے نماز کے اندر ہی پیچھے ہٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبائن جانب بیٹھا دیا گیا آپ نے بیٹھ کر بقیہ نماز کی امامت فرمائی ویسال سے ایک دن پہلے اعتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنے بھی غلام تھے آپ نے سب کو آزاد کر دیا اور آپ نے سیدہ عائشہ سے دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی مال دولت تو نہیں ہے تو انہوں نے سات دینار بتائے کہ سات دینار ہیں آپ نے انہیں بھی لے کے صدقہ کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلواریں اور ہتھیار تھے آپ نے انہیں بھی لے کے ہبا کر دیا آخری دن فجر کی نماز لوگوں کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے آنکھوں مجھ سے دیکھا دیکھا آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ امت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے ہیں دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے سیدہ فاطمہ کو بلایا ان سے سرگوشی میں گفتگو فرمائی یہاں پھر وہی ہوا انہوں نے سرگوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ وقت قریب آ گیا ہے وہ رونے لگیں اور پھر فرمایا کہ فاطمہ ان قریب آپ بھی مجھ سے جنت میں ملنے والی ہیں تو وہ ہنسنے لگیں حضرت عائشہ کے بہت مجبور کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ نے انہیں یہ بات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں واہ کرب آبا ہائے میرے اباجان کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ آج کے بعد تمہاری ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو گلایا ان دونوں کو چوما حضرت فاطمہ کی گود میں انہیں رہنے دیا کہ آپ میں حمد نہیں تھی اور آپ نے انہیں خوب چوما آپ نے حضرت عائشہ سے بیٹھ جانے کو کہا اور ان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت عائشہ اپنے موں میں مسواک لیتی اسے نرم کرتی اور پھر آپ کے موں میں ڈالتی فرماتی تھی کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری میں میرے سینے سے ٹیک لگا کر وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح سے مسواک کی پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ موت کی سختی بہت ہے موت کی بہت سختی ہے مسواک سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ نے سرگوشی سی محسوس کی کان لگایا تو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انبیاء صدیقین شہداء سالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انام سے نوازا ہے اے اللہ تو مجھے بخش دے مجھ پہ رحم فرما اور مجھے اپنے رفیق العالی کے پاس پہنچا دے اور پھر آپ نے اللہم رفیق العالی یہ فقرات تین بار دہر آیا اور اسی وقت آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ رفیق العالی سے جا ملے یہ واقعہ بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری بروز پیر چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا اس وقت آپ کی عمر مبارک ترے سٹھ سکسٹی تھری برس تھی اور چار دن تھی ترے سٹھ سال چار دن حضرت عمر شدت غم سے کہنے لگے کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں انہیں کاٹ کر رکھ دوں گا جو ایسا کہا اگر کسی نے موسیٰ یہ لفظ بھی بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے یا ان کی وفات ہو گئی ہے تو آج میں اسے قتل کر دوں گا رسول اکرم تو حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کے پاس گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے حجرے میں تشریف لائے آپ کا جسد مبارک دیکھا چہرے مبارک پر بوسا دیا اور واپس یمنی دھاری دار چادر سے آپ کو ڈھک دیا اور مسجد نبی تشریف لے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے ہیں اور حضرت علی کو غم کی شدت سے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہو گیا ہے اور حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی تو کہے اگر کسی نے یہ لفظ کہا بھی تو میں اسے قتل کر دوں گا ہمارے نبی ہمارے بیچ سے نہیں جا سکتے تو حضرت ابوبکر کو لگا کہ غم کی شدت سے کہیں کسی کے مو سے ایسی بات نہ نکل جائے جو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی تعلیمات کے خلاف ہو یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو انہوں نے ایک خطبہ دیا کہنے لگے لوگوں جو شخص تم میں سے یہ ایک آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھا انہوں نے لوگوں جو شخص تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے اور جو بھی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اللہ کی موت واقع نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کا ارشاد ہے پھر انہوں نے اپنے خطبے میں ایک تو اس آیت جس کا میں نے ترجمہ پڑھا اس کی تلاوت کی دوسری انہوں نے ایک اور آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے محمد اللہ کی رسول ہیں اور اللہ تعالی کے بندے اس کے سوا اور کچھ نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گزر گئے ہیں تو کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں یا ان کو موت واقع ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ پلٹ جاؤ گے اپنے دین سے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے اور جو شخص واپس پلٹ گیا تو یاد رکھو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ان قریب اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو جزا دے گا صحابہ اکرام جو ابھی تک غم کی شدت سے حیران اور سکتے کی کیفیت میں تھے انہیں حضرت ابو بکر کے خطبے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور انہیں حضرت ابو بکر کے خطبے نے اس بات کا یقین بھی دلا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس جہان فانی میں نہیں رہے حضرت ابن عباس اور حضرت عمر فاروق کو خود یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت پہلے کبھی سنی ہی نہیں پڑھی ہی نہیں اور آج ابھی اسی وقت نازل ہوئی ہے اور ہمارے ہی لئے نازل ہوئی ہے جو ہماری ذہنی کیفیت تھی اور جب ابو بکر صدیق نے وہ آیت پڑھی تو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس آیت میں تو ہم نے سمجھا کہ واقعی اللہ کے نبی اللہ کے بندے بھی ہیں منگل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا باری باری دس دس صحابہ حجر مبارک میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھتے تھے آپ کی جنازہ کا کوئی امام نہیں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ہوا وفات ہوئی اسی جگہ سے بستر کو ہٹا کر قبر کھو دی گئی اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت دفنایا گیا جنازہ پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے اور پھر بچوں نے پڑھا تین روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنازہ پڑھا جاتا رہا صبح دوپہر شام تک یعنی اس قدر مدینہ کے لوگ اور آس پاس کے لوگ تھے کہ کوئی بھی جنازہ سے محروم نہ رہا سب نے جنازہ میں شرکت کی عزیزان اگرامی اس کے بعد تو کچھ بولنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں دعوانا دعوانا موسیقی